بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ معاملوں خیر و فیرس ہوں گے آج پاکستان کی مختلف مارکیٹس اور منیوں میں مختلف اجناس گندوں منجی مکعی سرسنگ تمام کی ریس کیار ہے مکمل تیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کسانوں نے آج خاص طور پر اس حکومت کو وان کر دیا ہے کیونکہ کتنے دنوں سے مختلف منیاں مارکیٹس مندی جا رہی ہیں اور یہاں تک کہ گندوں منجی مکعی مکعی کی حالانکہ عام طور پر مارکیٹس میں منیوں میں کم تھی لیکن اس کے بعد وجود مارکیٹ جو مندی ہو گئی ہے مکعی کی بھی اور تلق جس کا بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ چائنہ کو ایکسپورٹ ہو رہا ہے تو اس کی مارکیٹ بھی مندی ہو گئی ہے تو وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو مارکیٹ مندی ہوئی ہے اور جو مختلف اجناس کی ریٹس ہیں وہ گر گئے اور آل پاکستان کی سان اتحاد نے آپ بقیدہ طور پر اس حکومت کو وان کی ہے کہ آپ ہم اس سٹیج تک نہ لے آئیں کہ ہم اتجاج کے لیے نکلیں اور پ پھر آپ کہیں گے کہ پی ٹی آئی جہاں پہ اتجاج کر رہی ہے اس طرح مطلب آپ ایک سیاسی منظر نامے میں ہمیں شامل نہ کر دیں تو اس وجہ سے کسانوں نے جو ہے وہ بقیدہ طور پر آپ حکومت کو وان کی ہے کہ آپ اپنے رویے کو بدلیں جو آپ نے مختلف کسانوں پر ایف آئیاز کارنا شروع کر دیں گے خاص طور پر کیونکہ پچھلے جب کسان اتحاد کے مختلف لوگوں نے پریس کانفرنس کی تھی تو اس کے بعد ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے تو اب انہوں نے اس حکومت کو وان کیا کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر کریں نہیں تو ہم جو ہے وہ بہر نکلیں گے اتجاج کریں گی آج خاص طور پر کیونکہ پیچھے جو ہے وہ کسانوں پر ایک آرتی پر جو مقدمہ باول نگر میں درج کیا گیا تھا تو اس کے بعد مارکیٹ میں وہ منڈیوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ ایسے سمجھ لیں خموشی ہو گئی اور بہت زیادہ مارکیٹس منڈی جو ہے وہ منڈی پڑ گئے اس وجہ سے آج کل جو مختلف اجناس کی ریٹس ہیں وہ بھی کافی کم پڑ گئے ہیں اگر ہ ہم بات کرتے ہیں اٹھارہ سنتالیس سولہ بانوے پندرہ سو نو کی تو اس کی قیمتیں اب جو ہے پینتالیسو سے گر کر چارزار سے بیالیسو تک آ چکی ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں سپرفائن یا ایک سو نو کی تو ان کے ریٹس جو ہے وہ چوبی سو سے چھبیس سو اسی طرح سے ایری سکس کی بات کر لیتے ہیں تو اس کے ریٹس جو ہے وہ اکیس سو سے بائیس سو اگر ہم مکعی کی بات کرتے ہیں تو مکعی کے جب ہم ریٹ دیکھ رہے تھے کہ سیدھا پچیس سو سے ا اٹھائی سو پہ گئے تھے تو وہ اب اٹھائی سو پہ رکھ چکے ہیں آگے بلکل نہیں جانے کا نام دے رہے یہ کہا جا رہا تھا کہ آمدورہ جو ہے وہ مقت مڈیوں میں مکہی کی کافی جو ہے وہ کم ہو چکی تھی لیکن ریٹس بڑھ رہے تھے لیکن پھر سے جو ہے وہ رکھ گئے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں گندم کی تو گندم کی تو مارکٹ بہت ہی مندی ہو گئی ہے جب سے جو ہے اس حکومت نے کریک ڈاؤن جاری کیا ہے خاص طور پہ کسانوں پہ اور مختلف مقدمات چلائے گئے اور مریم نواز نے طور پہ مسجدوں میں اعلان کروایا اور مریم نواز نے یہ بھی بلکہ کہہ دیا کسانوں کو مافیا اور کرپٹ تو تب سے جو ہے وہ مارکٹ کافی مندی ہوئی ہے یہاں تک کہ مختلف اختیارات لگائے گئے کہ آپ نے اس سے زیادہ نہ گندم خرید نہیں ہے نہ بیچ نہیں ہے تو اس کے بعد سے گندم کی مارکٹ بھی کافی مندی پڑ گئی ہے اور اگر اسی طرح سرسوں کی بات کرتے ہیں تو سرسوں کے ریش جو اس وقت چل رہے ہیں وہ چھے ہزار آٹھ سو سے سات ہزار اور اگر ہم تل کی بات کرتے ہیں تو تل کی مارکٹ جو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنہ کو ایکسپورٹ ہو رہے ہیں اور تل جو ہے وہ ریٹس بڑھیں گے اور ایک دم سے ہم نے اضافہ بھی دیکھا ایک بار گیرے تھے اٹھارہ ہزار پانچ سو تک گئے تھے ریٹ پھر بارہ ہزار پہ آگئے پھر جو ہے وہ تیرہ ہزار پانچ سو اور جا تک کہ چودہ ہزار بھی مقتی منیوں میں چلے گئے اب پھر سے وہ گر کے جو ہے وہ تیرہ ہزار دو سو تک پہنچ چکے ہیں مزید ایسی اپنیٹس کے مارے چینل کے ساتھ جوڑے رہیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک رکھئے گا اپنا خیال شکریہ